میں اس وقت جشن رہتہ کی کیمپس میں ہوں یہاں الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں ایک کورنر بکس کے لیے بھی ہے یہاں الگ الگ قسم کی کتابیں مل رہی ہیں اردو ہندی لوگ شائری کی کتابیں پسند کر رہے ہیں اردو کی کتابیں بڑی تعداد میں فروخت ہو رہی ہیں یہاں پہ مشہور فلمی نغمہ نگار جعوی دکتر کی کتابیں ہارٹ کیک کی طرح فروخت ہو رہی ہیں اس کے علاوہ خالد جعوید کی کتاب نیمک خانہ بھی یہاں موجود ہے وہیں ڈلی اردو اکیڈمی کا بھی اسٹال ہے جہاں کتابیں بہت ہی مناسب قیمت پر مل رہی ہیں اس کے علاوہ اردو سکھنے کی بھی کتابیں لوگ خرید رہے ہیں الگ الگ اسٹال کے علاوہ ریکتہ بکس کا بھی اپنا اسٹال ہے جہاں نئی نسل کے نوجوان اردو لرنی کی کتابیں خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں آئیے چلتے ہیں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں میرے نام بھارتی ڈھینگ رہا ہے دو سال پہلے بھی یہاں آئی تھی یہاں کا بہت ہی الگ سا محول رہتا ہے جو ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا آپ نے کس طرح کی کتابیں خریدنے کی ہیں یہاں پہ ہر طرح کی کتابیں ہیں جیسے راہاتک دوری ہیں اور یہ گلزار ہیں یہ ان کا مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے تو اس لئے مجھے یہ آبنیبل ملی تو میں نے بھی میرا نام دیف سینی ہے اور میں راجپر پرکشن پرونٹ لیمٹیڈ سے ہوں چاہ آپ پرکشن میں کس کس طاپک پر کتابیں ہیں ہماری بیسیکلی کتاب ہونے لیٹی چر کے اوپر ہے لیٹی چر میں ہماری اُپنیاز کانی ناٹا کبیتا سوی ٹائپ کی اُپنیاز سائل ری گجلے آلوچ نا سوی ٹائپ کی بخشن نکالتے ہیں ھینڈی میں ترسل کر رہے ہیں خلیے دفتی ہیں ہمارے پاس کتاب ہیں جاوید اکتر صاحب کتاب ہیں جیسے پیوس مشرہ کی کتاب بھوجی ترسل گلدیار صاحب کی کتاب ہمارے پاس میں ہیں اور بھی کافی کتاب ہمارے پاس میں دو کتاب ہمارے پاس میں دو کتاب پوپلر بوکس ہے ترکس اور لاوہ دونوں بکس ہماری ایسی پہلے سامنے کی جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے اس کے لیے آپ نے ہندی میں ہاں مطلب جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے ان لوگ ان لوگ ان کو لے کر رہی ہیں تاکہ لوگ پڑھا سکتے ہیں تو کیسا ریسپانس ہے لوگ کس طرح کتاب پڑھ رہے ہیں نہیں ابھی تک کا جو ہم لوگ کا جو دیکھا جائے سب سے بیٹر سال میں لگ رہا ہے یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو تین سالوں کے بعد یہ پروگرام ہو رہا ہے اسی ہی ہو سکتا ہے اب جیسے مال یہ رویس جی ہیں ان کی ہم جتنی بکس پڑھ رہی لے کر آتے وہ سامنے تک شاری ختم ہو جاتی ہے اچھا یہ بتانے کی کتاب سب سے زیادہ سیل ہوئی ہے ابھی اس میں دو تین ہیں اب ریت سمادھ کتاب ہے گیتان جسری جی کا جو جن کو اس بار نومل آمارڈ میلا ہے تو وہ بک رہی ہے رویس جی کی دو کتابیں ہیں دونوں سویتا وہ بک رہی ہے اور پھر اس کے بعد جاوی جاوی جاکتر صاحب کی کتابیں بکٹی ہیں میرا نام دیپک مشرا دیپ ہے دیپ میرا تکھلوس ہے اور میں شائر ہوں میں اردو میں ہندی میں اور انگریزی میں بھی لکھتا ہوں ایسے بھائی پروفیشن میں اکانومیسٹ ہوں لیکن شائری کا شوق ہے فن ہے تو اردو شائری کے لیے یا ہندی جاننے والوں کے لیے اردو پڑھنے والوں کے لیے ریکھتا ایک ایسا فیسٹیبل ہے جس کا ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ یہ جشن آئے گا اور ہم اسے بنائیں گے تو اچھے یہ بتائیں موبیل کے آنے سے کتابوں بک لور کی کمی آنگی ہے بک ریڈر کم ہو گئے ہیں اس بات پر میرا میری تجبیز یہ ہے کہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کم ہو گئے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ بڑھا بھی ہے جیسے کہ پہلے اگر آپ شائری کرتے تھے تو اپنی آرڈینس تک پہنچنے کے لیے آپ کو یا تو منچ کا سہرے لینا پڑتا تھا یا کہیں مشاعرہ کبھی تو آپ جائیں گے آج یوٹیوب نے وہ موقع دے دیا ہے تو بہت سارے نئے آرڈینس جڑ گئے ہیں آپ دیکھیں گے جو نئی پیڑی ہے وہ وہ بھی جڑ گئی ہے اس سے اور وہ بھی پڑھنے کا شوق رکھتی ہے اب ایسے ہے کہ آپ سو کتابیں لے کے گھوم نہیں سکتے لیکن آپ سو کتابیں فون میں ہزار کتابیں کے گھوم سکتے ہیں ایک جب بھی آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہے جیسے مجھے ابھی بھی فون کے مقابلے کتابیں جو فیزیکل بکس ہوتی ہے وہ پڑھنا زیادہ پسند ہے تو آپ اس کو پڑھتے ہیں میں کچھ نئی نئی کتابیں جو ابھی آئی ہوں اور کچھ کلاسیکل گل گزل کی کتابیں زیادہ تر گزل اور شائری کی جو کتاب ہیں میں اردو ہندی انگریجی سمسکرٹ چار پانچ بہنش آئے جانتا ہوں اچھے سے اور سب میں پڑھتا ہوں سب سے لکھتا ہوں کیا آپ نے دیش بھکتی پر کوئی لکھی دیش میرا جانر جو ہے وہ زیادہ تر عشقیا ہے کیونکہ دیش بھکتی پر میں نے بہت کم لکھا ہے ابھی تو مجھے یاد نہیں آرہا کیونکہ میں نے ہندی میں جب لکھا تھا دیش بھکتی پہ ہندی میں ہی لکھا ہے جب بھی لکھا ہے اور وہ اپنے چھوٹی عمر میں لکھا تھا جب پانچ وی چھٹی میں پڑھتا تھا اب پیچھلے جیسے آپ دینے دینے اپنے فن کو دھار دینے لگ جاتے ہیں جانر سیٹ کر لیتا ہے پھر اسی میں موسیقا ہے اور اس میں کاب ہونے لگ جاتا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا deh کیونکو ہمیں موسیقا ہے ہمیں